کیسے ہیں دوستو سکسٹینٹھ سینچری سولوی صدی کے یورپ میں ایک رواج تھا وہ یہ کہ یہودیوں کو اپنے گلے میں خاص نشان لٹکانا پڑتا تھا یا سینے پر ایک بیچ لگانا ہوتا تھا ان کے گھروں کے باہر بھی مخصوص نشانات لگے ہوتے تھے تاکہ وہ عام گھروں سے الگ پہچانے جا سکیں یہ امتیازی سلوک یہ ڈسکرمنیشن اس لیے تھی کیونکہ یورپینز جیوز کو عام لوگوں سے کم تر انسان سمجھتے تھے یودیوں کے سیول رائٹس شہری حقوق بھی کم ہوتے تھے یودیوں کو بخصوص بستیوں میں ہی رہنے کی اجازت تھی جنہیں جیوز لائن یا یہود گلی کہتے تھے ہماری اس بحال میں اگر آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں تو فینکفرٹ جو جرمنی میں شہر ہے اس کے میوزیم میں آج بھی اس بستی کی کافی یادگاریں محفوظ ہیں انہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یودیوں کے سلمز کو گیٹوس یا فاؤنڈریز بھی کہا جاتا تھا جہاں یہ رہتے تھے ان علاقوں کے گرد دیواریں کی جاتی تھی تاکہ باقی بستیوں سے انہیں الگ رکھا جا سکے یودیوں پر پابندی ہوتی تھی کہ وہ ان مخصوص وارڈ ایریاز سے باہر گھر نہیں لے سکتے وہ اپنے علاقوں سے رات کے وقت باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے انہیں سنڈے سمیت مسیحیوں کے کسی بھی تہوار والے دن شہر میں گھومنے پھرنے کی کوئی آزادی نہیں تھی پھر اس ڈسکمنیشن امتیازی سلوک کے ساتھ ساتھ جیوز کے خلاف نفرت بھی مسلسل پھیلائی جاتی تھی فرانکفرٹ کے دیواروں پر جیوز کمیونٹی کے خلاف پوسٹرز لگے ہوتے تھے جن میں پروپگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہودی خنزیر کی پوجا کرتے ہیں پگ کی اور اپنے مذہبی تہواروں کے لیے بچوں کا خون استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی اکثر شہر کے مسائل کا ذمہ دار بھی انہیں قرار دیا جاتا تھا اور یہودی بستیوں پر بلوے ایک عام سی بات تھی تو ساتھیوں سولوی صدی کے میڈ میں سکسٹینٹ سینچری کے سینٹر میں پندرہ سو ساٹھ کے اٹھ گد فرانکفرٹ کی ایک ایسے ہی بستی ایک ایسے ہی گیٹو میں ایک یہودی خاندان رہتا تھا ان کے گھروں کے باہر پہچان کے لیے سرخ رنگ کی ایک ڈھال بنی ہوتی تھی اور یہ نشان انہیں گلے میں لٹکانا بھی ہوتا تھا تو مقامی زبان میں سرخ ریڈ کو روٹ اور ڈھال کو شیلڈ کہتے تھے تو یہ بنا روٹ شیلڈ جو پھر مختلف وقتوں میں بدلتا بدلتا روٹ چائلڈ بن گیا اور کہا جاتا ہے کہ روٹ چائلڈ نے خود یہ نام اپنایا تھا باقیوں سے خود کو الگ کرنے کی یورپ میں کچھ اور بھی یہودی گروں کے باہر سرخ شیلڈ کی وجہ سے انہیں بھی روٹ چائلڈ پھر کہا جانے لگا لیکن تاریخی طور پر جس خاندان نے نام کمایا اور ہر بڑا اہم واقعہ کسی نہ کسی طرح ان سے جوڑا گیا انہوں نے شہرت بھی کمائی بدنامی بھی کمائی وہ خاندان یہی فرنکفرٹ کا سرخ شیلڈ والا روٹ چائلڈ ہے اسی خاندان کی کہانی ہم آپ کے سامنے رکھیں مائی کیورو سیلوز فرنکفرٹ کے روٹ چائلڈ کے بارے میں بہت سی تھیوریز مشہور ہیں کچھ سچی ہیں اور کچھ محض افسانہ درازی ہیں ہم تمام کو تو نہیں لیکن چار بڑی تھیوریز کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو ہمارے خیال میں ہماری آڈینس سے زیادہ ریلیونٹ ہیں پہلی تو یہ کہ روٹ چائلڈ کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے کہ وہ دو سو سال تک دو سنچریز تک دنیا کو کنٹرول کرتے رہے یا کرنے کی کوشش کرتے رہے دوسری یہ کہ کیا اسرائیل کے قیام میں روٹ چائلڈ کا ہاتھ تھا تیسری تھیوری یہ کہ دنیا میں جو اچانک اب توفان اور زلزلے آنے لگے ہیں موسم میں تبدیلی آنے لگی ہیں اس کے پیچھے روٹ چائلڈ کا نام چون لیا جاتا ہے کیا راز ہے اور اس کے لیے آپ کو جو ثبوت دکھائے جاتے ہیں ان کو بھی ہم سامنے رکھیں گے اور ان کو انیلائز کریں گے اور آخر میں یہ کہ آج 2023 میں 2023 میں روٹ چائلڈ دنیا کی اکانومی میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ان کی کنٹرولنگ پوزیشن کیا ہے کیا وہ آج بھی دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں تو مائیکیورس فیلوز بات یوں ہے کہ پانچ سو سال پہلے فائیو ہنڈر یز بیک روٹ چائلڈ جب فرنکفرٹ میں رہتے تھے تو ان کی حالت کسی بھی آج کے غریب خاندان سب بھی پتلی تھی وہ دربوں جیسے گھروں میں مرگیوں کی طرح گھٹے گھٹے تیس تیس افراد مل کر رہتے تھے کیونکہ بڑا نیا گھر خریدنے کی نہ تو انہیں اجازت تھی اور نہ ان کے پاس اتنی رقم ہوتی تھی پراؤس چائلڈ کو ان حالات میں کوئی دو چار سال نہیں پورے دو سو برس رہنا پڑا ٹو ہنڈرڈ یئس یہاں تک کہ وقت نے خاموشی سے کروٹ لی اور زمانہ پتل گیا سترہ سو بارہ سیونٹین ٹویلو میں سٹیم انجن آ گیا اور کپڑے کی سنت میں ایک انقلاب آیا جس کی وجہ بنیادی وجہ ٹیکسٹائل میلز بنی ان دونوں نے مل کر دنیا کو ایک انڈرسٹریل ریولوشن دیا وہ پراؤڈکٹس جو پہلے مہینوں میں تیار ہو کر بہت تھوڑی مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی تھی اب ہفتوں میں سینکڑوں ٹن تیار ہو جاتی تھی امریکہ سے یورپ کی طرف ہر وقت تجارتی جہازوں کے عام دورفت جاری رہتی تھی یورپی منڈیاں خاص طور پر ٹیکسٹائل پروڈٹس، سلک، کارپٹ، ٹولز، کوئلہ اور چائے جیسی مصنوعات سے بھری رہتی تھی سو ایسے میں دوستو ایک خاص کاروبار جو جیوز کرتے تھے یہودی کرتے تھے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی یہ کام تھا منی ایکسچینج کا جو تاجر دنیا بھر سے یورپ آتے تھے انہیں مقامی کرنسی چاہیے ہوتی تھی تو فرنکفرٹ میں روز چائلڈ چھوٹے بیمانے پر یہ کام بھی کرتے تھے لیکن سترہ سو ساٹھ سیونٹین سکسٹی کی دہائی میں اسی فیملی کا ایک ایسا نوجوان سامنے آیا دوستو جس نے اس کاروبار میں آ کر پورے خاندان کی قسمت ہی بدل دا اس نوجوان کا نام تھا مائر آمشیل روز چائلڈ دوستو آمشیل روز چائلڈ کے والد موسیس روز چائلڈ منی چینجر تھے اور ریشمی کپڑے کے تاجر تھے وہ اپنے بیٹے آمشیل کو تاجر نہیں ربی یہودی ملہ بنانا چاہتے تھے لیکن کیا ہوا کہ ابھی ان کا بیٹا بارہ سال کا تھا ٹویلویئرز کا تھا کہ موسیس روز چائلڈ جل بسی یہ لمحہ نومر آمشیل روز چائلڈ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو گیا بلکہ پورے خاندان کے لیے ان کی فیملی کو اب ایک مذہبی عالم کی نہیں بلکہ ایک کاروباری سہارے کی فوری ضرورت پڑھ لی چنانچہ خاندان کے بڑھوں نے آمشیل کو ایک اور جرمن شہر ہیم آور بھیج دیا یہاں انہوں نے یہودی سائمن وولف اپنہائمر کی بینکنگ فرم میں بطورے ٹرینی ملازمت کر لی اپنہائمر فیملی کا بھی روز چائلڈ فیملی سے کاروباری تعلق پرانا تھا اسی وجہ سے آمشیل روز چائلڈ کو بہتسانی جوب بھی مل گئی اور کاروبار سیکھنے کا پورا پورا موقع بھی ملا اس تعلق داری کی وجہ سے تقریباً آٹھ ورس ایٹھ یئرز تک اس فن میں ملازمت کرنے کے بعد ہمشیل غالبن سترہ سو ترے سٹھ سیونٹین سکسٹی تری میں فرنکفرٹ لوٹے اور یہاں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اس کا آغاز ہوا اس کاروبار کا آغاز ہوا منی ایکسچینج اور انٹیکس کی سیل کے ساتھ نوادرات پرانی چیزوں کی مسنوعات کی خرید و فوقت کے ساتھ یہاں ساتھیوں آپ کو فرنکفرٹ سوسن جرمنی کے بارے میں ایک بات سمجھنا ہے وہ یہ کہ 18 سنچری میں 18 سدی میں جرمنی آج کی طرح ایک یونیفائیڈ نیشن ایک یکجا ملک نہیں تھا بلکہ کئی آزاد ریاستوں کا مجموعہ تھا جیسا کہ نیورنبر اور اہمبر بھی آزاد سٹیٹس تھی فرنکفرٹ ان جرمن سٹیٹس میں سب سے بڑا تھا اور دوسری کچھ سٹیٹس کی طرح اس میں سٹی ایمپیریلزم تھا یعنی شہر کا حاکم ایک بادشاہ کی طرح ہوتا تھا ان شہروں میں اس کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا تھا اور ایک دفعہ آپ اس کی خوشنودی حاصل کر لیں اس کے قریب چلے جائیں تو آپ اچھے خاص سے اس علاقے میں طاقتور ہو جاتے تھے تو ہمیشل روزشائل نے فرنکفرٹ کے حاکم ویلیم ون سے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیئے حاکم شہر کو انٹیکس نوادرات بہت پسند تھے اور میشل نے ویلیم ون کو کچھ قیمتی سکھے اور انٹیک آئٹمز کفٹ کر دیئے تعلق قائم ہو گیا اور پھر حاکم شہر نے ویلیم ون نے قیمتی انوادرات منوانے کا سلسلہ ان سے شروع کر دیا اب ظاہر ہے یہ ایک کاروباری تعلق بھی بن چکا تھا روزشائل کو اس سے بہت منافع ہونے لگا تھا ساتھ میں یہ کہ حاکم شہر ویلیم ون امیشل روزشائل کی بزنس ویلیوز سے کاروباری مہارت اور دیانت سے بھی بہت متاثر ہوئے اتنے امپریس کہ انہوں نے سترہ سو انہتر سیونٹین سکسٹی نائن میں امیشل کو کوٹ جیو درباری یہودی کا درجہ دے دیا اس دور کے جرمنی میں کوٹ جیو یا جیو فیکٹر کی ٹرم ان یہودیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جن سے حکومت کرز لیا کرتی تھی تو اب امیشل روزشائل بھی اسی یہودی گروپ میں شامل ہو گئے جن سے کہ فرانک فرٹ کی حکومت سود پر کرز لیتی تھی سو حکومت نے ان سے بھی کرز لینا شروع کر دیا ساتھ میں کاروباری سولیات بھی انہیں اور طرح سے زیادہ بہتر ملنے لگتی اس سب سے یہ ہوا کہ صرف تیس برس میں سیونٹین نائنٹیز تک روزشائلڈز دولت میں کھیلنے لگے ان کا خاندان میں دولت کی ریل پیل ہو گئی لیکن اس سے اگلی دہائی فرانک فرٹ اور اس کے حاکم ویلیم ون کے لیے بری ثابت ہونا شروع ہو گئی البتہ روزشائلڈ کو اس سے کنمسان نہیں ہوا بلکہ اٹھا فائدہ ہی ہوا وہ ایسے کہ اٹھارہ سو چھے ایٹین اور سکس میں شہنشاہ فرانس نیپولین بوناپارٹ کی فرنچ فورسز نے فرانک فرٹ پر حملہ کر دیا کیونکہ فرانک فرٹ فرانس کے دشمن برطانیہ کی سائیڈ پر کھڑا تھا اب لیجنڈ ہے کہ فرانک فرٹ کے حاکم نے حملے سے پہلے ہی اپنا سارا خزانہ روزشائلڈ کی حفاظت میں دے دیا تھا اور خود شہر سے وہ دور گئے تھے کیونکہ فرانس کی طاقتور شاہی فوج کو روکنا ایک بچارے نسبتاً چھوٹے سے شہر کے حاکم کے بس کی بات تو تھی ہی نہیں سو فرانک فرٹ فرانس کا ہو گیا اور اس پر فرانسیسی پرچم لہرانے لگا قبضے کے دوران نپولین آرمی نے حاکم شہر ویلیم ون کا مجور ازمانہ خزانہ تلاش کرنے کی پوری کوشش کی لیکن انہیں نہیں ملا ملتا بھی کیسے وہ تو لیجنڈ کے مطابق امیشل روس چائلڈ نے باغیچہ کھود کر زمین میں نیچے دفن کر رکھا پرسوں گزر گئے 1815 آ گیا 1815 میں یہ ہوا کہ نپولین بوناپارٹ کو ووٹرلو میں شکست ہوئی اور اتحادی طاقتوں نے جنہیں برطانیہ سب سے بڑا تھا انہیں گرفتار کرنے انہوں نے سرنڈر کیا تو یہ پکڑے گئے یعنی فرنکفرٹ کو بھی اب دوبارہ آزادی مل گئی اور حاکم شہر ویلیم ون واپس آ گئے ان کا اقتدار بھی فرنکفرٹ پر بحال ہو گیا اس وقت آمیشل تو زندہ نہیں تھے لیکن ان کے وارثوں نے باغیچہ کھود کر پوری امانداری سے سارا خزانہ ویلیم ون کو واپس کرتے ویلیم ون حاکم شہر اس امانداری پر مہت خوش ہوئے انہوں نے راؤس چائلڈ سے کہا کہ آپ میری دولت اگلے بیس برس تک اپنے پاس رکھیں کاروبار میں استعمال کریں اور مجھے صرف دو فیصد ٹو پرسنٹ سود دے دیا کریں اتنے کم سود پر اتنی زیادہ دولت راؤس چائلڈ فیملی کے ہاتھ آ گئی یہ ان کے لیے بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس سے کاروبار کر کے انہوں نے دولت کے پھر نئے امبار لگائے تاریخ میں دوستو یہ بھی مشہور ہے کہ فرانکفرٹ کی حکومت برطانیہ کو فرانس کے خلاف قرائے کے فوجی فراہم کیا کرتی تھی اس لیے نیپولین ان کے فرانکفرٹ کے زیادہ خلاف ہو گیا تھا اس کے بدلے میں لندن سے اسے بھاری حکوم ظاہر ہے فرانکفرٹ کو ملتی تھی اور یہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ کہانی کے مطابق مبہنہ طور پر آمیشیل روز چائلڈ ہی ہینڈل کرتے تھے ان کا خاندان روز چائلڈ کا ہینڈل کرتا تھا اس طرح انہوں نے برطانیہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے ساتھیوں روز چائلڈ کو کاروباری دنیا میں کامیابی دلانے والے آمیشیل کا انتقال 1812 1812 میں ہو چکا تھا لیکن اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے پانچ بیٹوں کو پیرس میں چوتھے کو آسٹریا کے کیپٹل ویانہ میں اور پانچ بیٹوں کو اٹلی کے شہر نیپلز میں بھیج دیا تھا ان سبی بیٹوں نے اپنے اپنے شہروں میں خاندانی بینکنگ سسٹم قائم کیا اور اس میں سروایہ گری کی جورپی حکومتوں کو بھاری کرز دیئے اور سود کے سارے خوب دولت کمیں ویانہ اور لندن میں رہنے والے خاندانوں کو تو بادشاہوں کی طرف سے لارڈز کے ٹائٹل بھی ملے تھے اس سے روتس چائلڈ کی دولت اور طاقت دونوں میں دنیا بھر میں اضافہ ہوا تیزی سے اضافہ ہوا لیکن ساتھ ساتھ ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہو گیا وہ یہ کہ یورپ کے انتہائی یہود مخالف محول میں روتس چائلڈ کے خلاف کافی دلچسپ قسم کی کانسپریسیز بننے لگی مثلاً ایک بہت ہی مشہور کانسپریسی تھیوری ایک فرنچ انٹی سیمیٹرک جنرلیسٹ جورج ڈیرن وائل جو شیطان سیٹن کے قلمی نام سے لکھتے تھے انہوں نے بیش کی اٹھارہ سو چھالیس ایٹین فورٹی سکس میں انہوں نے پمپلل لکھا کہ لندن میں بزنس کرنے والے نیتھن روس چائلڈ واترلو کے میدان میں موجود تھے اور پریٹش کمانڈر ڈیوک آف وارنٹن کے ساتھ تھے انہوں نے یہ لکھا کہ نیتھن نے نیپولین گوناپارڈ کو ہارتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نیتھن روس چائلڈ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں سب سے پہلے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے انگلینڈ کی فتح کا پتہ لگ گیا تھا اور نیپولینڈ کی ہار کو انہوں نے دیکھ لیا تھا تو نیتھن روس چائلڈ یہ دیکھتے ہی کہ انگلینڈ فاتح ہو چکا ہے میدان جنگ سے فرار ہوئے اور فرانس کے ساحل پر پہنچ گئے اس وقت برطانی اور فرانس کے درمیان چھوٹے سے سمندری راستے انگلیش چینل میں طفان آیا ہوا تھا کوئی کشتی اس موسم میں سمندر عبور کرنے کے لیے تیار نہیں تھی تاہم نیتھن روس چائلڈ نے ایک ملہ کو بھاری رشوت دی اور اس کی کشتی میں بیٹھ کر موت سے کھیلتے ہوئے انگلیش چینل پار کر کے انگلینڈ کے ساحل پر اتر گئے یہاں سے وہ سیدھے سٹاک مارکٹ پہنچے انہوں نے نیپولین کی شکست کی خبر کسی کو نہیں بتائی اور جلدی جلدی چپکے سے مارکٹ کے جتنے شیئرز وہ خرید سکتے تھے انہوں نے خریدی اس وقت چونکہ جنگی حالات تھے بہر یقینی کے صورتحال تھی تو شیئرز کی قیمت بہت کم تھی لیکن جیسے ہی چند گھنٹوں بعد یا ایک دن بعد دو دن بعد جیسے ہی انگلینڈ کے جیتنے کی خبر عام ہو گئی لوگوں کو یقین آ گیا نیپولین کے گرفتار ہونے کی خبریں لندن میں عام پھیل گئی تو ظاہر ہے شیئرز کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی نیتن راس چائلڈ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو انہوں نے بہت سستے داموں شیئرز قریدے تھے سو ان کے پانچوں گھی میں اور سرکڑاہی میں ہو گیا انہوں نے بیس ملین دو کروڑ فرانکس پروفٹ پر شیئرز فروٹ کر دی مطلب چند دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے ایک راز چھپا کر اپنی دولت میں انہیں بے تہاشہ اضافہ کر لیا اس بے پناہ دولت نے راس چائلڈ فیملی کو برطانیہ کی اکانومی کنٹرول کرنے میں بھی بہت مدد دی وہ ایسے کہ راس چائلڈ نے اس دولت سے بینک آف انگلینڈ کے زیادہ تر شیئرز خرید لی سو انگلیش اکانومی ان کے ہاتھ میں آگئی موائینہ دور ساتھیوں تاریخ میں یہ پہلی بڑی کانسپریسی تھی جو راس چائلڈ کے ساتھ اٹیچ کی گئی جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے بے پناہ دولت اور برطانیوں میں بہت زیادہ آسر و رسوخ کیسے حاصل کیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی جتنی دلچسپ ہے اتنی ہی مشکوک بھی ہے کیونکہ مارڈرن ہنسٹورینز کے مطابق مثلا راس چائلڈ نپولین کے شکست کے وقت وارٹرلو میں موجود نہیں تھے نہ ہی اس روز انگلیش چینل میں کوئی طوفان آیا ہوا تھا نہ اس وقت کا ریکارڈ نہ بعد کا ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے ہاں اس میں اتنا سچ ضرور ہے کہ ناثرن راس چائلڈ کو واقعی انگلیش کمانڈر ڈیو کو گلنگٹین کے جیتنے کی خبر نپولین کے شکست کی خبر کئی لوگوں سے پہلے واقعی مل گئی تھی لیکن انہوں نے اس سے مال نہیں بنایا ملکہ انہوں نے برطانی حکومت کو اس کی اطلاع فوری طور پر کر دی آپ دیکھیں یہ تھیوری غلط ہونے کے باوجود اتنی دیچسپ تھی انسیکروپیڈیا آف پراتینی کا جو کہ ہسٹری کا قابل بروسہ ایک ایتھینٹک سورس مانا جاتا ہے اس کے انیس سو دس نائنٹین ٹین کے الیونتھ شمارے میں الیونتھ ایڈیشن میں یہ نکل بھی ہو گئی جسے پھر بعد مظاہر ہے معذرت کے ساتھ ہٹا دیا گیا یہ اور اس طرح کی اور کئی دلچسپ تھیوریز راثس چائلڈ کے ساتھ منسلک ہیں کچھ کونسپریسیز ہیں جیسی کہ ایک ابھیوی آپ نے جان لی لیکن کچھ دوستو واقعی ایسی ہیں جو حرف بحرف درست ہیں سچی ہیں جیسے یہ تھیوری کہ اسرائیل کے قیام کے پیچھے راثس چائلڈ کا پورا پورا ہاتھ ہے اب یہ ایک لیجنڈ نہیں ہے یہ ایک واقعہ ہے وہ ایسے مائی کیوریس فیلوز کہ راثس چائلڈ نے نائنٹینٹ سینچری کے سیکنڈ ہاف میں یعنی ایٹینگ ففٹی کے بعد والے حصے میں اٹھارہ سپچاس کے بعد والے حصے میں اسرائیلی کاز کو کھل کر سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا اس دور میں یہودیوں کی ایک آزاد اسرائیلی ریاست کے لیے کوششیں تو ہو رہی تھی جیوز کر رہے تھے پیرس میں راثس چائلڈ کے سربراہ مسٹر جیمز کا انتقال اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھٹھ ایٹین سکسٹی ایٹ میں ہوا تھا اس کے بعد ان کے بیٹے الفانسو راثس چائلڈ نے فیملی بزنس سنبالا تھا اور ساتھ ہی اسرائیل کے قیام کے لیے بھی انہوں نے ہی کام شروع کر دیا انہوں نے دنیا بھر میں یہودی تنظیموں کو مالی مدد بھی اس سلسلے میں فراہم کرنا شروع کر دی تھی تاہم فلسطین میں یہودی آبادکاری میں سب سے اہم کردار ان کے چھوٹے بھائی ایڈمنڈ گاؤس چائلڈ نے ادا کر انہوں نے اٹھارہ سو بیاسی ایٹین ایٹی ٹو میں فلسطین کے اندر ایک یہودی بستی ریشون لیزون کے قیام کا سارا خرچ اٹھایا یہ بستی فلسطین کے ساحلی شہر جافہ کے جنوب میں قائم کی گئی تھی ایڈمنڈ جیمز نے اس بستی کے لیے ابتداء میں پچیس ہزار پونٹی فائیو تھوزن فرینکس کی رقم اتھیا کی تھی تاکہ بستی کے لیے پانی ڈریل کیا جا سکتا فلسطین میں یہودی بستیوں کا سارا ابتدائی وارٹر سپلائی کا نظام انہیں کی کوششوں سے قائم ہوا تھا روسچائلڈ کے اس فیملی مقبر کی کوششوں سے اس کے علاوہ انیس سو نو نائنٹین اور نائن میں انہوں نے رشون کے قریب ہی طالبیب شہر کے قیام میں بھی مدد دی رشون اور طالبیب چونکہ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہیں اس لیے بعض لوگ انہیں ایک ہی شہر سمجھتے ہیں تاہم یہ دو الگ الگ شہر ہیں طالبیب تو کافی شہرت رکھتا ہے جیسا کہ آپ نقشے پر دیکھ بھی رہیں طالبیب دوستو آج اسرائیل کا بڑا ایکنومک سینٹر ہے کیپٹل نہیں ہے یہ اسرائیل کا ڈیفیکٹور دارالحکومت بہرحال ہے کیونکہ جو ممالک یروشلم بیت المقدس کو جیوش کیپٹل نہیں مانتے اسرائیل کا کیپٹل نہیں مانتے ان کے سفارت خانے ابھی طالبیب میں ہی ہیں جیسے کہ برازی ترکی اور چوزی وغیرہ تو خیر ایڈمنڈ روز چیلڈ نے اگلی کئی دہائیوں تک فلسطین میں یہودی بستیوں کے قیام کے لیے فنڈنگ جاری ہی رکھی انہوں نے طالبیب کے مشرق میں ایک اور یہودی شہر بتاخ تقفہ کے قیام میں بھی برپور مدد تھی انیس سو تین نائنٹین اور تھری تک فلسطین میں اٹھائیس ٹونٹی ایٹ یہودی بستیاں ایسی تھیں جن کی فنڈنگ ایڈمنڈ روز چیلڈ نے کی تھی ان بستیوں پر چھپن لاک پاؤنڈز فیفٹی سکس لاک پاؤنڈز جیسے ہی طالبیب کی ایک مرکزی سڑک کا نام آج روز چیلڈ بولیوارڈ ہے اس کے علاوہ بھی کئی دوسری گلیوں کے نام روز چیلڈ کے نام پر ہی رکھے گئے ہیں طالبیب کے باہر بھی اسرائیل بھر میں بہت سے مقامات ایسے آج بھی ہیں جن کے نام روز چیلڈ کی یادگار کے طور پر جیسا کہ ایک اسرائیلی قصبے زخرون یاکوف کا نام ایڈمنڈ کے والد جیمز جیکب روز چیلڈ کے نام پر یاکوف رکھا گیا ہے جیکب کو عبرانی زبان میں یاکوف اور عربی یا اردو میں یاکوف کہتے ہیں آپ اس شہراء کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اسے شہراء یاکوف ہم کہہ سکتے ہیں پھر یہیں پر بس نہیں بلکہ ایڈمنڈ کے بیٹے جیمز روز چیلڈ کی مدد سے یہودیوں نے فلسطین میں پہلی جنگ عظیم کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد مزید کم از کم ایک لاکھ پچیس ہزار اکڑ زمین خریدی یعنی جو یہودی بستیاں پہلے سے بس چکی تھی یہ اس کے علاوہ ہے یہ زمین کمرشل استعمال کے لیے اگری کلچر پرپسز وغیرہ کے لیے لی گئی تھی اس سے پہلے انیس سو ایک میں نائنٹین او ون میں غالباً یہ روز چیلڈ کی مالی مدد ہی تھی جس کے سارے یعنی خلیفہ سلطان عبدالحمید سیکنڈ کو فلسطین خریدنے کی پیشکش کی تھی کہ آپ ہمیں یہ بیچ مشہور واقعہ ہے کہ جیوز زائنس تحریک کے لیڈر تھیوڈور حرزل نے سلطان سے کہا تھا کہ وہ نہ صرف عثمانیوں کے تمام بیرونی کرزے ادا کر دیں گے ملکہ یورپ میں عثمانیوں کے حق میں پرپیگنڈا بھی کریں گے راہ وار بھی کریں گے اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کہا کہ عثمانی خلیفہ بس یہ کریں کہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دیں اور اس علاقے کی گورنس ان کے حوالے کرنی چاہیں یہی پیشکش دو مرتبہ کی گئی اور دونوں مرتبہ سلطان عبدالحمید سیکنڈ نے انکار کر دیا ان کے مشہور الفاظ ہیں کہ میں اس زمین کا ایک انچ بھی نہیں بیچوں گا کیونکہ یہ جگہ میری ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ تمام عثمانیوں کی ملکیت ہے میرے بزرگوں نے خون بہا کر یہ زمین چھینی تھی اب اس کو واپس لینے کی بھی یہی قیمت ہے یعنی اگر یہ کوئی ہم سے چھینے گا تو طاقت کے زور پر ہی چھینے گا بیچیں گے تو ہم نہیں ویسے ساتھیوں آپ کو بتائیں کہ عثمانی سلطنت سلطان عبدالحمید سیکنڈ کے دور میں بے حد کمزور ہو چکی تھی ان کے خلاف عثمانی سلطنت ہی میں ترک نوجوانوں نے ینگ ترک کے نام سے بغاوت کی ایک تحریک شروع کر رکھی تھی انیس سو مو نائنٹین و نائن میں ان کا تحتاب دولمید کا تحتاب بھی بلٹ دیا گیا تھا یہ ساری کہانی ہم آپ کو تفصیل سے دیکھو سون جانوں پر آٹمان امپائر کے سیزن ٹو میں دکھا چکے ہیں پھر ان آخری سلطان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا یہ کہانی بھی آپ ہمارے اس ویلاغ میں دیکھ چکے ہیں تو ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہوں گے آپ انہیں اس ویلیو کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں تو خیر ساتھیو اس کے بعد انیس سو چوبہ نائنٹین فورٹین میں جب دی گریٹ وار جیسے فرسٹ ورڈ وار کہتے ہیں وہ شروع ہوئی تو یوڈیوں نے فلسطین پر قبضے کی مہم اور تیز کر دی اس جدوجہد میں کئی روز چائلڈز برطانوی فوج میں بھرتی ہو کر عثمانی ترکوں کے خلاف لڑتے بھی رہے برطانیہ نے جو پہلے ہی جیوش کاز کے ساتھ تھا اس نے پانچ بیٹیلینز پر مشتمل ایک یہودی رضاکار فورس بھی تیار کی تھی جسے جیوش لیجن کا نام دیا گیا تھا اس لیجن کو فلسطین میں لڑنے کے لیے بھی جا گیا تھا روز چائلڈ اسرائیلی کاز کے ساتھ اتنے زیادہ کمیٹڈ ہو چکے تھے اتنے جڑ چکے تھے کہ ایڈبنٹ روز چائلڈ کے ایک بیٹے جینز روز چائلڈ جس کے نام پر یادگار بھی ہم نے آقود دائی اس فورس میں میجر کے طور پر شامل بھی ہوئے اس کے علاوہ روز چائلڈ فیملی کے ایک اور روکن ایمتھونی گستوف روز چائلڈ بریٹیش فورسز کی طرف سے گیلی پولی میں ترکوں کے خلاف لڑے بھی یہاں وہ زخمی بھی ہوئے اور مرتے مرتے بچے تھے پھر اسی فیملی کی برطانوی شاہ کے ایک روکن ایمتھونی روز چائلڈ سترہ نومبر انیس سو سترہ نائنٹین سیونٹین کو جنوبی فلسطین میں ترکوں سے لڑائی میں مارے بھی گئے اس لڑائی کو مار گئے جبلوی مغار بیٹل آف دو مغار رچ کہا جانا ہے تو ایک طرف دوستو روز چائلڈ فلسطین کے لیے ترکوں سے لڑ رہے تھے جانیں دے رہے تھے تو دوسری طرف لندن میں اسی خاندان کے ایک اور اہم ترین فرق وارٹر روز چائلڈ اسرائیل کے لیے سیسی کوششیں کر رہے تھے وہ بڑے کٹر زائنسٹ سہونی یہودی تھے یعنی ایک مذہبی یہودی ریاست کے قیام کے بھرپور سرگرم حامی تھے وہ بورڈ آف ڈیپٹیز آف بریٹش یوز نام کی تنظیم کے وائس پریزڈنٹ بھی یہ تنظیم برطانیہ میں یودیوں کی سب سے پرانی اور طاقتور تنظیم تھی اسی تنظیم کی بدد سے انہوں نے بریٹش پریس میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے حق میں مہم چلا رکھی تھی اس کے علاوہ انہوں نے برطانوی حکومت میں اس حوالے سے بھرپور لوبنگ بھی کی تھی انہیں کی کوششوں اور دلچل سپورٹ بہت تاریخی نوعیت کی ہے دراصل فرسٹ ورلڈ وار کے دوران نومبر 1917 نومبر 1917 بریٹش فورسز بیت المقدس کی طرف جو پیش قدمی کر رہی تھی تب یہ واقعہ پیش آیا ترک فوج شکست کھا رہی تھی اس دوران دو نومبر کو 1917 1917 کے روز والٹر روز شائلڈ کو ان کے گھر لندن کے علاقے پکڑلی کے اڈریس پر ایک خط میا یہ خط اس وقت کے برطانی وزیر خارجہ آرثر بیلفور نے لکھا تھا اس خط میں آرثر بیلفور نے والٹر روز شائلڈ کو ان کے توسط سے سہہونی گروپ کو یقین دلایا کہ فلسطین میں یودی ریاست کے قیام کے لیے برطانی حکومت پوری طرح مدد کرے گی یہ خط دراصل دوستو ایک خفیہ معاہدہ تھا ایک سیکرٹ ایگریمنٹ تھا جسے وزیر خارجہ آرثر بیلفور کے نام کی مناسبت سے ہی یاد کیا جاتا ہے اور بیلفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے اس مدد کے بدلے میں برطانی حکومت نے پھر کیا لیا اس کا ذکر خط میں تو نہیں ملتا البتہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ برطانیہ نے ورلڈ وار میں یورپین جیوز کے تعاون کے لیے یہ سب کیا تھا اس کے بعد کی کہانی آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ ورلڈ وار جیت گیا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اوٹمان امپائر ختم ہو گئی فلسطین کا علاقہ بریٹش منڈٹ کے تحت انگریزوں کے قبضے میں آ گئے لیکن انہوں نے یہاں کوئی خاص انتظامی سسٹم نہیں کیا اس علاقے کو تقسیم بھی نہیں کیا لیکن اس وقت تک بہت سے یہودی دنیا بھر سے ظاہرہ برطانیہ کی مدد کے ساتھ ہی وہاں آباد ہو چکے تھے اور یہودیوں کے آباد ہونے کے بعد نیشن والے معاہدے کو بہیں چھوڑا اور اس علاقے کو خالی چھوڑ دی انیس سو اٹھالیس نائنٹین فورٹی ایٹ میں ان خانہ جنگیوں کے بعد پھر ایک یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے وجود میں آئی جس کی حمایت کے لیے راہ ہموار ظاہر ہے برطانیہ اور انہوں نے یونیٹی نیشن میں اس کے حق میں انہوں نے ووٹنگ کروائی فلسطین کے زمینے میچنے اور عرب یہودی خانہ جنگی کی ساری کھائیں دوستو ہم آپ کو اس وی لوگ میں زیادہ ڈیٹیل سے دکھا چکے ہیں ضرور دیکھیں تو خیر ساتھیوں یہودی ریاست کے قیام کے بعد روس چائلڈ نے اس کی بھرپور مالی سرپرستی جاری رکھی جیمز روس چائلڈ جو کہ فلسطین پر قبضہ کرنے والی جیو سٹیشن میں میجر رہے تھے انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے قیام کے لیے بارہ لاکھ پچاس ہزار ون پوائنٹ ٹو فائیو ملین پاؤنڈز بھی دکھیں ان کے بیوی نوروثی روس چائلڈ نے یہودی حکومت کو ایک عمارت ایک بہت بڑی بلڈنگ گفٹ کی جہاں کے آج اسرائیلی سپریم کورٹ قائم ہے سو میکیوریس فیلوز فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری سے لے کر اسرائیل کے قیام کی جدوجہت اور نئی یودی ریاست کو مضبوط کرنے کے ہر مرحلے میں روس چائلڈ پیش پیش رہے ہیں اسرائیل کے لیے انہوں نے اپنے مالی اور سیاسی اصرور سوخ کو کھلم کھلا استعمال کیا ہے بلکہ عملی طور پر میدان جنگ میں انہوں نے لڑائی بھی کیا اور جانے بھی دی ہیں سو ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے قیام کے پیچھے روس چائلڈ کا ہونا اور اسرائیل کے قیام کے پیچھے ان کے ہاتھ کے بارے میں دوستو جان لیا اگلی ویلوگ میں ہم ان دو تھیوریز پر بات کریں گے جو ہم نے شروع میں آپ کو بتائیں جو رہ گئی ہیں کہ روس چائلڈ دنیا کا موسم بھی کیا کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے کیا یہ فیملی کوئی ورلڈ گورنمنٹ بنانے کی کوششیں آج کر رہی ہے اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ روس چائلڈ آج پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں یا اس کا اینگل بدل گیا ہے صورتحال کچھ اور ہے ہمارا یہ دوسرا ویلوگ بھی ضرور دیکھئے گا کمنٹس میں اپنی رائے بھی آپ دیجئے کہ روس چائلڈ کے بارے میں آپ پہلے کیا سوچتے تھے اور یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد آپ اب کیا سمجھتے ہیں ساتھیو کونسپریسی تیوریز کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو نائٹ ٹیمپلرز اور فری میسنز کے اروج کے بارے میں ہمارا یہ زبردست ہسٹوریکل ویلوگ یہاں دیکھئے یہاں جانئے کہ الومیناٹی سے لے کر مول لینڈنگ تک کی کونسپریسی تیوریز کیا تھیں اور یہ رہی ہٹلر کی کہانی کہ وہ ڈیموگریسی کے دشمن آخر کیوں ہو